بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و Анیم محمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیزان محترم نیتا پسپلو قیلیت سے ہوں گے خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام امام مہتی علیہ السلام کا جل از جل ظہور پرمائے ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہوں آمین یا رب العالمین عزیزان محترم آج کے میرے بیان کا موضوع ایک سوال ہے سوال یہ کہ مالکِ اشتر کون تھے ان کی شہادت کیسے ہوئی ان کی شہادت میں کس شخص کا اہم گردار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جنابِ مالکِ اشتر کے بارے میں امیر المومنین حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا عزیزان محترم جنابِ مالکِ اشتر کا شمار امامِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مقصود اصحاب میں ہوتا ہے جو کہ امام کے بہتی قریب سمجھے جاتے تھے جنابِ مالکِ اشتر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ مالک میری نظر میں ویسے ہی ہے جیسا کہ میں رسول اللہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں تھا جنابِ مالکِ اشتر نے اپنے کردار کو اپنے نفس کو اس طرح سے ڈھال لیا تھا کہ امامِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے کردار کی جھلک نظر آتی تھی اور امام کے نہائیت ہی قریب آپ سمجھے جاتے تھے جنابِ مالکِ اشتر نے کم و بیش ہر مارکے میں امامِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور آپ کے ساتھ موجود رہے تھے اور میدان میں اپنی شجاعت کے اور اپنی بہادری کے ایسے علم گھاڑے تھے کہ جس کی وجہ سے عرب کے بہادروں پہ آپ کی تھاک بیٹھیں عزیزانِ محترم جہاں پہ آپ اس قدر شجاعت اور بہادری اور جرت کے حامل تھے وہیں پہ آپ کا افود اور گزر بھی ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے ایک رواہے کے مطابق جس کے راوی ہیں جنابِ ورام بن عبی فراز وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پرتبہ جنابِ مالکِ اشتر ٹارٹ کا ماما پہنے اور ٹارٹ کا لباس پہنے بازارِ کوفہ سے گزر رہے تھے کہ ایک سر پھرے دکاندار نے جب آپ کو اس گیٹ اپ میں دیکھا اس انداز میں دیکھا تو اس نے گلے سڑے پتے اٹھائے اور خوشک شاخیں اٹھا کے آپ کی اوپر پھینگ دی آپ نے نظر اٹھا کے بھی اس شخص کی طرف نہ دیکھا اور سر جھکائے وہاں سے گزر گئے بعد میں ایک نوجوان نے اس کو پکڑا اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یہ کس شخص کے ساتھ کیا ہے وہ نوجوان یہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا اس شخص نے اس کو بتایا کہ جنابِ مالکِ اشتر تھے یہ سننا تھا کہ اس دکاندار کے ہوش و حواظ اٹھ گئے اور وہ فوراً آپ کی تلاش میں نکلا بلاخر اس نے آپ کو ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ جوان فوراً آپ کے پاس آیا اور یہ انتظار کرنے لگا کہ آپ اپنی نماز مکمل کریں تو وہ آپ سے گرتگو کر سکے جنابِ مالکِ اشتر نے اپنی نماز مکمل کی تو وہ شخص سے کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ مالکِ اشتر ہیں اس لئے آپ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں جنابِ مالکِ اشتر نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت مسجد میں تمہاری افوہ درگزر کے لئے موجود ہوں میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا اور یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بھی تمہیں معاف کر دیں گے عزیز آر محترم جنابِ مالکِ اشتر کا یہ افوہ درگزر تاریخ میں ایک اہمیت کا حامل ہے کہ عرب کا ایک وہ شجاہ شخص جس کے بارے میں دشمنوں نے تعریفی کلامات کہیں ہیں اور جو جنگوں میں صفحی اُلٹ دینے کا ماہر سمجھا جاتا تھا وہ کس قدر نرم دے گا تھا امامِ علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں شجاہ ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پہ قبضہ حاصل کر لے اپنے نفس پہ غالب آ جائے اور افوہ درگزر سے کام لے عزیز آر محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنابِ مالک اشتر کی شہادت کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امیرِ شام نے عمرو بن عاز سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مصر میں جنابِ محمد بن عبی بکر کی حکومت کو گرا دے گا اور عمرو بن عاز کو مصر کا والی گورنر یا حکمران بنا دے گا لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ امامِ علی بن عبی طالب علیہ السلام نے جنابِ مالک اشتر کو مصر کا گورنر حاکم یا والی بنا دیا ہے تو اس کے ہوش و آواز ہو گئے کیونکہ جنابِ مالک اشتر کو چیٹ کرنے کا یا ان کو ہٹانے کا یا ان پر غلبہ پانے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا بلاخر اس نے اپنی کمزرفی کی ایک اور مثال رقم کی جس میں تاریخ کے سیاہ صفحے موجود ہیں اور اس نے ایک علاقہ ہے عریش جس کا نام ہے وہاں کے ایک تعلق دار سے یہ ڈیل کی کہ اگر وہ جنابِ مالک اشتر کو شہید کر دے گا اور ان کو مصر تک نہیں جانے دے گا تو وہ اس شخص کو ایک بہت زیادہ مال اور جوہارات اتا کرے گا اور ساتھ میں ایک بہت بڑی جائداد کا بھی حکمران بنا دے گا عزیزانِ محترم اس عریش کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے حب دنیا میں یہ عمل سر انجام دیا اور جو ہی جنابِ مالک اشتر مصر کے لیے روانہ ہوئے اور مقامِ عریش پہ پہنچے تو اس نے آپ کا لشکر روکا آپ کا رستہ روکا اور فوراں آپ سے یہ اسرار کرنے لگا کہ آپ اسی کے ہاں قیام کریں جنابِ مالک اشتر نے اس کے بہت اسرار پہ وہیں رکھنے کا فیصلہ کیا اس شخص نے کھانے کی دعوت کی اور کھانے کے بعد تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شہد کے شربت میں زہر ملا کے جنابِ مالک اشتر کے سامنے رکھ دیا جنابِ مالک اشتر نے تو اس کو جیسے ہی پیا تو زہر اس قدر تیز تھا کہ فوراں اس کا اثر ظاہر ہونے لگا اور جنابِ مالک اشتر کی شہادت ہو گئی وہ نوجوان جو اس تلواروں کے سائے میں کھیلتا تھا اور دشمنوں کی صفوں کو الٹ دینے کا ماہر تھا خاموشی سے موت کی آغوش میں سو گیا جب ادھر امیرِ شام کو یہ خبر ملی کہ جنابِ مالک اشتر شہید ہو چکے ہیں تو اس نے فوراں فتح کا نارہ بلند کیا اور خوشی سے جھومنے لگا اور کہا کہ شہد بھی اللہ کے لشکر میں سے ایک لشکر ہے اس کے بعد تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امیرِ شام نے جو خطبہ دیا تو اس میں ہی کہنے لگا کہ علی ابن ابھی طالب علیہ السلام کے دو بازو تھے ایک سفین میں کٹ گیا جو کہ حضرتِ امار بن یاسر تھے اور آج دوسرا بھی کٹ گیا جو کہ مالکِ اشتر تھے